افغانستان کا معاملہ خطے کے ممالک کے لیے اہم چیلنج پاکستان کا کردار خطے میں قلیدی مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں چین ایران روس اور تاجکستان کے انٹیلیجنس سربراہان کی بیٹھک افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال خطے میں دیر پا آمن اور استحکام کے لیے اقدامات پر بھی گفت گو افغانستان کو ایک مرتبہ پھر فراموش کر دینا عالمی برادری کی ایک سنگین غلطی ہوگی مشیر براہ قومی سلام پیر ڈاکٹر محید یوسف نے خبردار کر دیا خطاب میں کہا کہ عالمی برادری کو افغان ریاستی ڈھانچے کے بکھرنے اور مہاجرین کے مزید مہاران سے بچنے کے لیے نئی افغان حکومت سے مضبط روابط استوار کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کو فراموش کر دینا اور پاکستان پر پابندیاں آئیت کر دینا سنگین غلطیاں تھی جس کا خمیازہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوگتا ہے افغانستان میں نئی حکومت کی آج ہونے والے حلف برداری ملتوی ترجمان سوہیل چاہنگ کہتے ہیں حلف برداری کی تقریب ابھی پلان کا حصہ نہیں ترجمان طالبان نے مزید کیا کہا دیکھئے نائن الیون سپیشل میں آج شب دس بجے بول نیوز پر افغانستان کی صورتحال پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی تشویش کہا افغانستان میں معاشی بہران عوام کے لیے تباکن اور دہشتگردوں کے لیے نیمت ثابت ہوگا افغانستان کو یمن کی طرز پر رقم فراہمی کی جوا سکتی ہے کی ایلیکٹرک بل میں کی ایم سی ٹیکس پر وفاق اور صدح حکومت آمنے سامنے ہیں اسد عمر کہتے ہیں کہ کی ایلیکٹرک کے بلوں میں کی ایم سی ٹیکس کی جواست نہیں دیں گے گورنر سن امران اسمائل بولے کہ بلوں میں ہی ٹیکس اضافی بوجھ ہوگا کی ایم سی ٹیکس میں کوئی اور طریقہ اختیار کرے وزیر علیہ السین مراد علیشاء نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس اصولی کے لیے نیپرا اور وفاق کی حکام سے بات ہو گئی کی ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تین سال میں حکومت نے مہنگائی کے ظلم سے عوام کی صرف چیخیں نکلوائیں ہیں حکومت نے عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف دی شاہباز شریف کی تنقید خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کیشن چوری کرنے کے لیے الیکٹرک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے گی ای وی ایم سے وہی کام لیا جائے گا جو آٹی اے سسٹم بٹھا کر لیا گیا مریم اور انگزیب نے وزیراعظم ہاؤس دھانلی کا ہیڈ پورٹرز قرار دے دیا بولی آٹا چوری اور عدویہ چوری کرنے والی مافیا اب الیکشن چوری کرنے کے درپے ہے الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ہی ہوں گے انتخابی اصلاحات کی رحمی رکاوٹ کے قلاف جد و جہد کریں گے اپوزیشن شفاف الیکشن سے کیوں گھبراتی ہے شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہمیں علم ہے کہ نواز و شہباز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں دونوں اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان وزارت سے مصطافی ہو گئے استیفہ وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دیا ذرائق مطابق عمران خان کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے علیم خان صوبائی کابینہ کے جلاحسوں میں بھی شریک نہیں ہو رہے ہیں دادو کی کرمنل موڈر ٹرائل کوٹ نے تہرے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا امپی سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کیس میں ملزم نامزد سردار چانڈیو کا فیصلہ ہائی کورٹ بھی چالنج کرنے کا اعلان امی رباب چانڈیو نے فیصلہ پورے پاکستان کی جیت قرار دے دیا ستنہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو امی رباب چانڈیو کے دادا والد اور چچا کو قتل کر دیا گیا تھا بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کی تہتر وی برسی قوم کا خراج عقیدت گورنر وزیراعلا سن تینوں مسلح افواس کے نمائندوں اور ڈی جی رینجرز کی مزارع قائد پر حاضری فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے جیسے بھی ہونا ہے حکومت پاکستان وزیراعظم عمران خان انشاءاللہ اس کو فسیلیٹ کریں گے اور ان کے علاج مالجے میں ان کے ٹریول میں کسی قسم کی کوئی قصد نہیں اٹھا رکھی جائے گی اور انشاءاللہ ہم بالکل جو سیٹسفیکٹری علاج ہیں وہ اس کی طرف ہم لے کے جائیں گے کومیڈی کنگ عمر شریف کی طبیعت ناساز وزیر اطلاع فواد چودری اور گورنر سن نے آئے عادت کی میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے کہا ہمار شریف کا تسلی بخش علاج کرائیں گے گورنر سن نے کہا ڈاکٹرز کا بوٹ جہاں کہے گا حکومت مہا علاج کرائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے